نماز روزہ حج زکاة صدقات خیرات جو کچھ بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں ان تمام کا خلاصہ کیا ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں روزہ کیوں رکھتے ہیں زکاة کیوں دیتے ہیں حج کیوں کرتے ہیں صرف ایک مقصد کے لیے اور وہ مقصد ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تمام محبتیں اس کے سامنے دم توڑ دیتی ہیں وطن ہو مال ہو اولاد ہو بیوی ہو بچے ہو خاندان ہو کوئی بھی ہو ان تمام سے محبت ہوتی ہے یہ فطری چیزیں اللہ حرب الزت نے ذکر فرمائی ہیں یہ انسان کی فطرت میں ہے انسان دنیا میں رہتا ہے تو زیب و زینت اچھی بلڈنگ اچھا مکان اچھا ساز و سامان اچھا طرز معاش و معاشرت اچھی بیوی خوبصورت اچھے بچے تعلیمی افتہ فیکٹری مال سونا چاندی یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں برائی نہیں ہیں یہ یہ اللہ حرب الزت نے فطرت میں رکھی ہے ہماری اللہ حرب الزت یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دو کماؤ مت حاصل نہ کرو فیکٹرییاں لگاؤ کمپنیاں لگاؤ اچھی جگہ شادی کرو بچوں کے آپ پارنگ پویشن کرو جو زندگی کے مزے ہیں لطف ہیں جائز حد میں اٹھاؤ لیکن صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہے ان ساری چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے سب پر غالبہ اللہ کی محبت کا رہنا چاہیے بی بی کے ساتھ تعلقات بچوں کے ساتھ معاملات بھرد رشتے دار ناتے دار ان تمام کے ساتھ اور بھی غیر مسلموں اور پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملہ ہو وہ اس حد میں ہونا چاہیے کہ اسلام نے شریعت نے اللہ نے رسول نے ہمیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کا حکم بھی ہے تاکہ اللہ کی محبت میں فرق نہ آئے نافرمانی سے گناہ سے اللہ کی محبت میں فرق آتا ہے بندہ اللہ کی محبت سے غافل ہو جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ انکان آباؤکم وَأَبْنَاؤکم وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اَقْدَرَفْتُمُوْهَا وَالْتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس احبَّا کا لطف یہ عربی جاننے والے علماء اکرام جانتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو مال کماؤ کمپنیاں اور فیکٹریاں لگاؤ اسلام کا منا کرتا ہے بیوی سے محبت کرو بیٹوں سے محبت کرو رشتے داروں ماں باپ سے محبت کرو اور خوب محبت کرو لیکن یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہونا چاہی غالب اللہ کی محبت رہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن